مانیہ پیدان منطری جی یہاں آپ موجود سبھی ورشت نتاگاہ ساتھیوں میرا ساتھ شریعہ رون جیٹلی جی کے ساتھ لگ بگ 38 ورش پرانا ہے سن اکیاسی سے ہم لوگ ایک دوسرے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ان کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے وہ کم ہی ہوگا وہ کھالی ایک پکھر وقتہ نہیں تھے ادھی وقتہ سفل ادھی وقتہ ہی نہیں تھے وہ ایک صحیح معنی میں انسان تھے پور روپ سے جس کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ انسان ہو سکتا ہے وہ شریعہ رون جیٹلی جی تھے وہ ایک صحیح معنی میں دوست تھے وہ کٹھن سے کٹھن چیز کو آسان بنانے کی چھمتا رکھتے تھے اپنے ان کی وقتہ کا جو گھو تھا اس کی وجہ سے اور میں تو اس لئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہوں کیونکہ ان سے اتنا زیادہ پرسنل اٹیچمنٹ تھا مجھے یاد ہے ایک واقعہ کہ جب میرے لڑکے کی شادی تھی تو میں نے ان سے کہا وہ ڈیفنس منسٹر بھی تھے اس میں لیڈر آب ڈی ہاؤس بھی تھے اور فنانس منسٹر بھی تھے ہاؤس چل رہا تھا کہاں لکھنوں میں شادی تھی یہ ریسپشن تھا میں ان کے پاس جب ملنے گیا کارڈ لے کے میں نے کہا کہ شادی ہے لیکن آپ آئیے گا نہیں بولے کیوں ہم نے کہا کہ آپ کے اوپر اتنی ذمہ داری کل بھی ہاؤس ہے آج بھی ہاؤس ہے انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات سن لی اب میں نرلہ میرا ہوگا میں دیکھتا ہوں کہ شام کے وقت بغیر کسی پروٹوکال کے بغیر کسی سوچنا دیئے ہوئے وہ جو نورمل پلین ہوتا اس سے لکھنوں آئے اپنے ایک مطر کو فون کیا گاڑی مگ آئی اور جب میں نے ان کو ریسپشن میں اپنے ہاں دیکھا تو میں اچھمبت رہ گیا دیر دو گھنٹہ بیٹھے وہی سے سیدھے پھر ائرپورٹ واپس گئے اور جا کر کے دلی واپس آ رہے وہ ایک ایسے وقت تھے کہ جن کو کبھی ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم ان کو کھولیں گے ہم لوگ ایک ہی ہم عمر کے تھے انیس سو آون کی ان کی بھی پیدائش تھی ہماری بھی تھی اور اتنے واقعے ساتھ کے ہیں یہاں سے لے کے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہم لوگ گئے بولنے کے لئے دوزار تیرہ میں اس کے ایک بار پہلے دو بار ایسا وقت سمجھا ہے جو ہم لوگ ایک ساتھ وہاں پر تھے ایک ہی ہوتل میں تھے وہیں رکے تھے اور ساتھ میں اٹنا بیٹھنا کھانا تو وہ ساری یادیں وہ ساری باتیں وہ آج جب سے یہاں پر جس دن سے یہ سنا وشواشی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آخری جو میں نے ان سے بات کی وہ آخری ان کے شبد میں نے اپنے کانوں میں سنے تھے وہ چھے تاریکوں تھے جس دن ان کا شام میں ان سے فون میں بات ہوئی بات ہو رہی ہے لیکن آج اس لئے من کرا بات کرنے کا کیونکہ ہم تم کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم نے کس چیز کے لئے بولے آج میں ہاؤز میں دیکھ رہا تھا اور جو تم نے سٹینٹ لیا تین سو ستر کے لئے اپنی پارٹی وہجن سماج پارٹی کی طرف سے بہت دھیرے سے بول رہے تھے اور ان کا یہ چھے تاریک کی بات ہے اور وہ شبد میرے کان میں آج بھی گونج رہے ہیں اور ہمیشہ گونجتے رہیں گے اور ان کی یاد ہمائے دل میں ہمیشہ تاجہ کرتے رہیں گے میں اسی کے ساتھ اپنی شدھانجلی ان کو ارپیت کرتا ہوں ان کے پریوار کے لوگوں کو اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے میں یہی بھگوان سے پراتنہ کر سکتا ہوں کہ ان کو طاقت دیں چھمتا دیں کہ اس گھڑی کو وہ دکھ کی گھڑی کو وہ اوہن کر سکیں تنبات ادھائے دن